خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام توجہ کیجئے مفضول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر آنام سب اہل بیعت پر ملکے پڑھیں درود و سلام اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات السلام علیکم آپ کے حرد العزیز حدائی ٹیلی بین پر گرائے اہل بیعت سید علی شان حسین آپ کے اس وقت لائیو جرنی ٹو کربلا یعنی کربلا کا سفر براہ راست پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے آج کے اس عظیم پروگرام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اس وقت نجف میں موجود ہمارا جو کریو ہے اس سے براہ راست بات کروائیں گے آپ یہاں اپنی ٹیلی فون لائنز پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اور ہم آپ کی دعائیں اور آپ کے نام کو براہ راست کربلا میں پیش کریں گے اور وہاں پہ ہمارے سٹاف کے جو عقان موجود ہیں وہ آپ کے لیے کربلا مولا میں امام حسین کے لوزے کے پاس آپ کے لیے دعائی کریں گے آج میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں اس خوبصورت اور عظیم پروگرام کے لیے جو حضرت امام حسین کے چہلم کے حوالے سے ہم نے برپا کیا ہے اس پہ میں آپ کو اور تمام قوم حجازی کو قوم حجاز کو پرسہ پیش کرتا ہوں امام حسین کے چہلم کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب وقار بخاری صاحب کی ہی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شاعر کے بیٹے ہیں اور شاعر کے بھائی ہیں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ناتگو ہیں ناتے پڑتے ہیں اور حضرت امام حسین کے لیے قصیدہ گوئی کرتے ہیں میرے دوسری آج کے مہمان آپ سے ان کا تعارف مجھ سے زیادہ بہتر ہے محفل مودد کی جان ہیں حضرت ٹیلیویین کے نہایتی خوبصورت مذبان ہیں محترم جناب شاہد بخاری صاحب منچسٹر کا شان اور منچسٹر کی ایمان ہیں کہ ان کے بغیر کوئی ایسی محفل نہیں جو امام کے نام پہ ہو اور پس میں یہ شامل نہ ہو اور اس کو سجا نہ دیں آج بھی اس محفل اس چہلت میں اپنا پرسہ پیش کرنے کے لیے اور آج ہماری طرف سے یہ پرسہ پیش کرنے کے لیے اس وقت یہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ کنٹرول روم میں موجود ہیں محترم جناب آدر رعوف صاحب اور محمد رضا صاحب جو آج اس پرسہ میں ہمارے ساتھ پیچھے یعنی بیک میں کیمروں کے پیچھے اور کنٹرول روم میں موجود ہیں جو ہمارا بہت ہی محنت کے ساتھ لنک براہ راست کربلا میں ہمارے موجود احباب کے ساتھ براہ راست کریں گے اور اس وقت کربلا کے اندر ہمارے میزبان جو ہمارے مارننگ کے ہدایت صبح ہدایت کے نایز میزبان ہیں علی موسی صاحب موجود ہیں وہاں پر اور حسین باکس باکس صاحب موجود ہیں اور ہمارے ٹیکنیکل ڈائریکٹر وہاں پر اس تمام پروگرام کو وہاں سے جو ہولڈ کر رہے ہیں اسد رضا صاحب ہیں اور وہ وہاں سے اپنی جافشانی کے ساتھ خدمات ہمارے سپورد کیے ہوئے ہیں اس وقت وہاں تقریبا بتائیں گے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں مگر ہمارا خیال ہے کہ وہ امام بیعت امام علی کے قریب تلہ زینبیہ کے مقام کے قریب موجود ہیں اور آج کا یہ پروگرام ناظرین ناظرین و ناظرین مومینین و مومینات ہم نے آپ کے لئے سجایا ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں اور جو چہلم پر امام حسین کے چہلم پر کربلا نہیں جا سکا اور چاہتا ہے کہ اس کی مناجات و دعائیں اور اس کا گریہ و آہو بکا مولا قبول کریں تو وہ ٹیلی فون کر کے براہ راست یہاں سے کربلا میں موجود ہمارے مذبانوں کے حوالے سے وہاں اپنی دعا کروا سکتے ہیں ناظرین و ناظرین مومینین و مومینات عجیب صدمہ ہے اور عجیب موقع ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم شخص اور جس کو ہم سب سے عظیم پیغمبر کہتے ہیں اور ختم المرسلین بھی کہتے ہیں اور پیغمبر دو جہاں بھی کہتے ہیں اور رحمت اللہ العالمین بھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج ہم سب مل کر ان کو پوسہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس بچے کو جن احباب کو جن نوازوں کو اپنے شانوں پر بٹھایا اور جن نوازوں کو انہوں نے نماز میں بھی اپنے پشت پر بٹھایا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی مگر یہ کسی غیر قوم نے نہیں یہ کسی دوسروں نے نہیں یہ کسی حملہ آور نے نہیں یہ کسی دشمن اسلام نے نہیں مگر کیا کریں کہ کچھ ہی عرصہ بعد رسول کی رہلت کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ کرب و بلا کے میدان میں تنے تنہا دشت کرولا میں اسی حسین کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو خاندان سمیت زبہ کر دیا گیا اور پھر یہی اس ظلم کی انتہا نہیں ہوتی اسی حسین کو اور اس کے باقی رہ جانے والے بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رسیوں میں بان کر اس طرح کے بچے اور بڑے سب ایک ہی زنجیر ایک ہی رسی میں بندے تھے ان کو اس طرح کرب و بلا سے شام تک پیدل اور اونٹنیوں پر سوار کر کے لے جایا گیا کہ آج اگر ہم شام سے کربلا جائیں تو راستے میں جو ننی ننی قبریں نظر آئیں گی یہ وہ بچے ہیں تین سو پچاس کے قریب یا اس لگ بھگ اسنی تعداد میں چھوٹی چھوٹی قبریں جو ان اونٹروں کے کمر سے اپنی ماں کے نہ پکڑنے کی وجہ سے کوئی سہارا نہ ہونے کے وجہ سے تھکے یا سوگے اور گرے اور پھر پلٹ کے ان کو کسی نے نہیں اٹھایا اور وہ وہی دشت میں تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دے دی یہ کربلا صرف کربلا ہی میں نہیں کربلا سے شام تک کی کربلا بنی اور پھر کربلا شام تک نہیں بنی بازار شام میں بنی جہاں پر بی بی کو ننگے سر پھرایا گیا تو ناظرین ہم آج کا پہلا پرسہ اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے عظیم نواسے کے چہلم کے حوالے سے پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ سے التماس ہے کہ ابھی ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہمارا وہاں پہ رابطہ بھی ہو جائے گا تو جو کچھ آپ اپنی التجائیں اپنی دعائیں ہمارے ذریعے آگے مولا کو پہنچانا چاہتے ہوں ہماری خوش قسمتی ہے یہ میرے ساتھ میرے ساتھیوں کی وقار بخاری کی یہ شاید بخاری کی اور مجھ خاک سار کی یہ خوش قسمتی ہے کہ مولا نے آج ہمیں ایک ایسی میزبانی کے لیے چنا ہے کہ شاید دوسرے کسی ایسے پروگرام میں ایسی میزبانی کسی کے لیے پاس نہ ہوگی کہ ہم آدھے کہتے ہیں کہ آدھے کربلا میں ہیں ہمارا آدھا سٹاف کربلا میں اور ہم آدھے لوگ یہاں پہ ہیں اور ہم اگر وہاں نہیں جا سکے تو مولا نے ہمارے لیے بندبست کیا کہ ہم ان کے روزے کے اور ہم ان کے روزے پہ ہونے والی تمام دعاوں کو اور ہم ان کے روزے پہ ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز کو نہ صرف خود دیکھ سکیں وہاں اپنا گریہ پہنچا سکے بلکہ ہم آپ سب کا بھی گریہ وہاں پہنچا سکے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنا گریہ وہاں پہنچائے میں گزارش کروں گا محترم جناب سید وقار بخائی صاحب سے کہ وہ اپنا گریہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش کریں شکریہ جناب بہت بہت میں پیش کروں گا کلام جو آپ آپ ہی کا لکھا ہوا ہے آپ کی مہربانی کہ آپ نے اتنا چاہ کلام لکھا اور پیش کروں گا بی بی سکینہ کی خدمت اگر ایک منٹ کی مجھے اجازت دیں تو ہمیں ٹیلی فون کال لے لیں اس کے بعد کیونکہ آپ پڑھیں گے پھر ہم کوئی کال لیں گے اسلام علیکم میرے نام مقصود فاطمہ میں دعا کرانا چاہ رہی ہوں اللہ اپنے علی جان شاہ سے میری دعا کربلا میں پہنچا دے تاکہ صحتتہ مرستی ہو جی انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارا جو بھی وہاں پہ عالم دین یا جو بھی ہماری ٹیم کی علقان وہاں پہ موجود ہیں ان سے رابطہ ہوگا تو ہم نے آپ کا نام برمینگم سے لکھ لیا ہے آپ کی صحت و تندرستی کے لئے دعا کے لئے انشاءاللہ ہم وہاں پہ ضرور ابھی تھوڑی دیر میں رابطہ کریں گے جزا کر اللہ اللہ حافظ اب ہم ابھی تھوڑی دیر کالے نہیں لیں گے تاکہ ہم اپنا پرسہ ابتدا کرنے اور ہمارا ٹیلی فون لنک بھی لندن سے کربلا سے ہو جائے انشاءاللہ پھر آپ کی کالے لیتے کبلہ جی جناب بہت شکریہ اللہ حافظ اس سے پہلے جی میں کلام شروع کروں میرے پاس بھی ایک ریکویسٹ ہے جناب سید مشتاق جعفری جو بہنوئی ہیں اس وقت جمع کشمین میں ہیں وہ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لئے کافی بیمار ہیں ان کے لئے آپ ضرور دعا کریں ضرور اور بھی جتے بیمار ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکینہ تیرے کانوں سے لہو جاری ہے یہ مسلمان کی اسلام سے غداری ہے یہ مسلمان کی اسلام سے غداری ہے دیکھو شمرے لئی بالی سکین نہ ہے ابھی ننے رخ سار ہے اور ہاتھ تیرا بھاری ہے ننے رخ سار ہے اور ہاتھ تیرا بھاری ہے چچا عباس نہیں چاہیے کچھ لوٹا ہو چچا عباس نہیں چاہیے کچھ لوٹا ہو آپ کی لادلی پہ ظلم و ستم جاری ہے آپ کی لادلی پہ ظلم و ستم جاری ہے ہائے بابا تیرے سینے پہ میں کہ سے پہنچوں ہائے بابا تیرے سینے پہ میں کہ سے پہنچوں تیرے اتنے ہیں کہ آنے میں بھی دشواری ہے تیرے اتنے ہیں کہ آنے میں بھی دشواری ہے پھپھی امہ نہیں اب چاہیے پانی ہم کو پھپھی امہ نہیں اب چاہیے پانی ہم کو آنسو پینے کے لیے زندگی اب ساری ہے آنسو پینے کے لیے زندگی اب ساری ہے آب کی لادلی پہ ظلم و ستم جاری ہے اللہ محمد 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 بشک یہ ذکر تھا حضرت امام حسین کی اس ننہی بچی کر جس نے تماشے بھی کھائے اور جس کا کرتا بھی جلا اور جس کی بالیاں بھی نوچی ہم کیسے اپنے اس عظیم رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن کہ جب ہمارے دامن پہ یا اس قوم کے دامن پہ ہم یہ تو نہیں کہہ ستے ہیں ہمارے دامن پہ مگر بحثیت مسلمان اس قوم کے دامن پہ انہی کے نوازوں کن لہو اور انہی کی نوازیوں کے اسلام علیکم جی کون سب کان سے مبالیکم اسلام کیسے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ جی اکمل صاحب فرمائیے جی 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 فرمائیے کون سب کان سے میں لندر سب ہو رہا ہوں یہ رفاقت علی رفاقت علی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا رابطہ ہو رہا ہے کربلا میں تو میں نے آپ کا نام لکھ لی ہے انشاءاللہ ہم آپ کا نام اور آپ کی دعا آپ سیت السلامتی کے لیے پس میرے ساتھ کوئی پرابٹی کا مسئلہ میں ہاتھ پہ کسی نے کبزہ کا لیا وہ چھوڑ نہیں رہا تو اس کے لیے میں نے دعا کرانی سے اپنے لیے ابھی تھوڑی دیر میں آپ سنیے گا کہ انشاءاللہ جو ہی ہمارا ابھی پاندس منٹ میں رابطہ ہونے ہم آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم کون صاحب کان سے جی والیکم اسلام جلا میں شبیر زہدی بولنا ہوں بیلجیم سے دیکھئے سال آیا اور گزر گیا محرم حکم ہو گیا چینم آگیا آج کے دن میں امام زمانہ کے سبت میں چند بند پرسے کے پرس پیش کر رہا ہوں دروب پڑھ اللہ محمد وعلي محمد وعجی مقتل کے آس پاک یہ بی بیوں کی تھی فغان زینب جبی نے لہت پر رکھے کرتی تھی بیا اے میرے کربلائی برادر حسن کی جان ہم شیغ تین دن سے ہے تمہاری مہمان اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ زندہ کی وار داد بھی پوچھی نا آپ نے بیا میں داستان علم کیا کروں بیا کیوں مر گئی نا آہ یہ ہم شیر خستا جا ٹوٹا مسیبتوں کا غریب و پاسمہ لوٹی گئی اسیر ہوئی ساری بی بیا فے میں جلے ظلیل ہوئی ننگ سر پھری اوٹوں پر خیدیوں کی طرح در بدر پھری سر ننگ بنت فاطمہ بادار میں گئی بے مخنہ مجلس آف افرار میں گئی ابن زیاد شوم کے دربار میں گئی بسم یجید فاجر بدکار میں گئی آنکھوں سے ظلم پانی شر دیکھتے رہے تشت تلا میں آپ کا سر دیکھتی رہی بیا تو تیرے فراق میں تھی نیم جا بہن مدت کے بعد آکے ملے ہو شہ زمن دن رات یاد کرتی تھی بہن یہ غست تن خوربان سر بریدہ کہ یہ کچھ تہے مہن مستر بہن کے دل کو تسلی تو دی جی جی نہ جائے کچھ تو حال بیان اپنا کی جی حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بہن سے آکر کہا پشیر نے ابن حسین سے سہزاد جا پلب ہے پھپی شور و شین سے چلیے قبر شہ مشرق قائن سے آبت نے پوچھا کیوں پھپی اممہ قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے اے قربلاء حضرت دلگیر الویدہ اے قتل گاہ حضرت شبیر الویدہ اے قبر صاحب تطھیر الویدہ لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الویدہ کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی جس کی مجاوری بھی نہ تم نے قبول کی اے کربلاء کے سید سروار سندار الویدہ نور نگاہ احمد مختار الویدہ ہم بے قسوں کے قافل سالار الویدہ دکھیا دہن کے مون سو غم خار الویدہ بے شکر بے شکر بے شکر بے شکر بے شکر گلے لگاؤ تو جاؤں سوے وطن آئی نگاہ صدار بے شکر 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 تو آمین ضرور کہیے گا بہت شکریہ آمین بے شکر 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 دیلانی محمد انور بر ترنونا سے علی نیوچن فیملی شہباز کراچی والدہ میسیز علی الطاف جعفری فیملی گلام حسین منسیسٹر حج زیارت کےلئے متابًا ملکات ایڈ پڑا کے مومن راشد حسین مسقد بیمار حسین اور ناظرین اور نام آپ characters سید اسس زیادی پاکستان ابھی یہ ان ناموں کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین جائے رہے گا ابھی ان ناموں کے تدیل فیرست ہے اور عسین بھائی یہ بتائیے کہ صبح سے ہم عزداری میں مشغول ہیں اور تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں ابھی جب ہم جن راستوں سے ہوتے ہوئے آئے مشکل سے وہ راستے پانچ منٹ کے بھی نہیں تھے مگر ہمیں یہاں پہنچنے میں تقریباً گھنٹہ سوپر لگ گیا راستے میں جو مناظر آپ نے دیکھے جو کیفیت ہے کہ میں چاہوں گا وہ آپ اپنی زبان سے بیان دریں بھئی کیفیت وہ ہے کہ جو ناقابیل بیانے جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا جتنے لوگ ادھر کے طرف آ رہے ہیں ادھر ہی واپس جا رہے ہیں پھر ادھر ہی ادھر سے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم حرم کے اندر موجود ہیں یہ حالت جو حرم کے اندر ہوتی ہے جو آپ زینی کو جاتے ہیں اور دھکا لگتا ہے وہ ہوتا ہے وہی حالت وہاں پہ نوجوان ہیں بوڑے ہیں دستے کے دستے ماتم کرتے میں چلے آ رہے ہیں وہاں سے یہ پیشے خیام حسینی ہے اس طرف میری خوش کے پر حرام امام حسین علیہ السلام میں دل یہ ہے میری نگاہوں میں تو سب کوئی منظر بھول رہا ہے جو یوم آشور رہا ہوگا وہ مقامہ جہاں شہزادی کھڑی تھی اور نگاہ کر رہی تھی نیچے کی طرف اور یہ سارے کے سارے لوگ اس چیز کے ذہن میں رکھتے آ رہے ہیں ہر ایک یہاں کے عشبار ہیں چلے آ رہے ہیں ماتم کرتے ہیں بور ہے بچے خواتین مرد عورت یعنی کوئی اور یہاں پہ کوئی لوگ اور ملت کو کوئی فرق نہیں ہے ہر نسل ہر ہر قوم کے لوگ موجود ہیں مجھے جو شملی عبادی کا ایک شہر یاد آ رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لے نہ دو ہر قوم پکالے گی ہمارے ہمارے ہیں اور یہ وہی نظر آ رہا ہے اور ابھی میں کسی عراقین سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ جو رسول اللہ کی حدیث تھی جب حضرت فاطمہ زہرہ نے کہا جب آپ کو خبر ملی جبرین لا کے خبر دیکھیں تمہارے حسین کو شہید کر جائے گا تو آپ رونے لگی رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بودھوں تمہارے بودھوں کو آگا اور بچوں کو جوان جوان وہ چیز مجھے اپنی آنکھوں نظر آ رہی ہو جتنا خوش نجیب ہوں تو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہے ایک چیز حسین بھائی ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے کل بھی اس کو کیا مقرر آج بھی ہم اس جملے کو تقرار کریں گے تاکہ اس کو اور تبلیغ کیا جا سکے کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار میں خدمہ دیا تو یزید ملون سے آپ نے اپنے خدمے کے اندر ایک جملہ ارشاد فروایا تھا کہ تو ہمارے پیغام کو نشد ہونے سے نہیں لوگ سکتا اس وقت ناظرین نشریات کے کونسپ نہیں تھا اس وقت ناظرین 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 کونسپ نہیں تھا اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا فرما رہی ہیں تاکہ تو ہمارے پیغام کو نشل ہونے سے پھیلنے سے پھلنے سے پھولنے سے نہیں ہوگی پہلے سے نہیں رہو سکتے مختلف ذراعوں کے ذریعے کے ذریعے سے ممبر کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے ریڈیو کے ذریعے سے سوشل نیٹورک کے ذریعے سے دنیا جہان کے ذریعے سے جو فدہکار ہیں جو ان کی قوم ہیں جو ان کے چانے والے جس کے ہاتھ میں جو وسائل ہیں وہ اس کو بروے کار لاتے ہوئے اس پیغام کو نشل کر رہا ہے یہ ایک بہت لطیف جو لکتا تھا حسن بھائی یہی آپ دیکھئے کہ جزید کے زمانے میں کیا تھا کہ بھئی ان کو خاموش کر دو گردن کار دو معاملہ ختم ہوتا ہے معاملہ ختم نہیں ہوا وہاں سے معاملہ شروع ہوا اب آپ دیکھئے کہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ میں خوفزدہ ہو رہا ہوں کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا کہ کہاں یہ لوگ سمائیں گے یعنی میں پہلے دفعہ آیا ہوں پہلے دفعہ آیا تو جناب انیس اور بیس ملین اس کے بعد تئیس اور چوبیس ملین چوبیس ملین اس دفعہ تیس ملین تک کی تیس ملین تک کی خبر ہے کہ آئے ہوئے ہیں لوگ اور ہیں کہ چلتے چلے آرہے ہیں چلتے چلے آرہے ہیں اس پر اس پر مجھے بڑی خوبصورت حدیث یاد آرہی ہے آپ نے جس خوف کا اظہار کیا یقیدن ایک انسانی اقل اس چیز میں مجھے ہو جاتی ہے نہیں یہاں کیا کہاں جائے گی بچے لوڈوں پر لیٹے ہیں سرپاتوں پر کمبل باتے جا رہے ہیں ویل مینج تو کیا منونے کے وہ اور کیا کر سکتے ہیں ہوتلز کی جگہ ختم ہو چکی ہے گھروں کی کیپسیٹی تمام ہو چکی ہے اور لوگ بورڈر کھل رہا ہی راندہ بار بار ہزاروں کے ریلے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے یقین اللہ وہ بھی مولا کے ظاہر ہیں اور وہ اسی طرح سے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کو ایک بلینگیٹ ہوتا ہے ابھی بات کرتا ہوں ابھی آتے ہوئے میں رستے میں سوچ رہا تھا جب ہم گزر گا رہے تھے پیسیج میں سے عورتیں بچے سب سے میں نے سوچا کہ میں شیعہ نہ ہوتا اور یہ امام حسین کا وقت نہ ہوتا تو کیا میں اتنے دھکے کھا کر یہاں پہ آتا یہاں لیٹتا بیٹھتا اور یہی ایک بات ہے جو بتاری کی محبت ہے امام حسین کی کہ باوجود سے دھکے کھا رہے ہیں پسیج رہے ہیں نیچے سے پانی آرہا ہے شبنم میں پڑے ہوئے ہیں شام صبح شام چکر لگ رہے ہیں آرے کیا بات ہے کیا خدا نے محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہمیں بڑے خوش نصیب ہیں ہم میں سبتا ہوں بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک دفاہ دیکھ رہے ہیں دو دفاہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے امام حسین تھے ہم فادیہ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اسلام جو دل سے کہتے ہیں کہ بھائی چوتھو سا سال ہوگی ہے بس کر رو کونی پر امینکا اب تو شروع ہو رہا ہے وہ اس فلسفے کو بھی سمجھتے کہ جب جناب زینب قبرہ سلام علیہ یہاں سے جانا شروعی میں اور کچھ نام ہمارے پاس ناظرین اور آگئے ہیں میں ان کو بھی ایڈر دوں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ہمارے ساتھ جو نام آئے ہیں اس میں سید اسید زیدی پاکستان سے پرائے والد والد سید کے لیے انہوں نے تھا ہے اور ایک ہے خورت آپ کا سلام مولا عبی عبداللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہماری جو امانت آپ نے ہمارے ذمہ لگائی تھی ہم نے اس کو ایڈر دیس جو ہے وہ آپ کے امام کے سپرٹ کر دیا آپ نے نیت کی وہ آپ کی نیتوں کا حال بہتر جانتے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ جس کی جو حاجات ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں امام حسین السلام کے تبصل سے ضرور بے ضرور خبول ہوں گی میں بات کر رہا تھا حسین بھائی کہ جناب زیرم سلام اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے جیسے آپ نے کہنا لوگ دھکے کھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے مگر جہاں پر جو یہ مکتب آشورائی مکتب ہے یہ مکتب اس کا ایک خط معین ہے جو لوگ جانتے ہیں وہی دھکے کھانا بھی پسند کرتے ہیں اوس اور شبنم میں لیٹنا بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا عجر و ثواب کیا ہے بھئی میں اگر ہوتا اپنے بچے ہوتے ہیں میں نے کہا ایک دفعہ لیا ہے بس کافی ہے لیکن جیسا آپ نے کہا کہ مستقل باتوں سے ہم نے بات کی ہے ہر سال وہ آتے ہیں ہر سال وہ آتے ہیں جہاں آپ نے حضرت زیرہ حضرت زینب صلو علیہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ذکر کیا ایک زندہ جواàngتی مثال آج ہمیں ملی وہ سابزادی وہ لڑکی نوجوان خاتون جو پریس ٹی بی کی ریپورٹر ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ پیش اختیار کی آپ وارل کارس مانڈن ہیں اس کا کہنے کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے حضرت زینب سے سیکھا کہ دربانے دلدے میں پہنی جنرلیسٹ وہ تھی کھڑی ہوئی دربار میں اور چیلنج کیا اور پیغام کو آگے پہنچایا یہ جو خاتون ہیں یعنی ہمارے نوجوان تفقہ جو ہے اس پیغام کو آہستہ آہستہ ایبزورپ کر رہا ہے صحیح سپرک میں آگے ہیں اصل میں قوموں کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور جیسے آپ کئی دن سے اس بات کو دور آ رہے ہیں میں اس پر بہت فوکس کی مہوں آئے رکھے مہوں اور یقیناً کہ نوجوان تفقہ بہت آگے ہیں اور یہ بڑی خوش نصیبی کے علامت ہوتی ہے کہ نوجوان تھی چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں تو یقیناً وہ چیز بہت پھولے پھلے گی یہاں میں دے کر رہا ہوں بچوں سے لے کے ہم نے کچھ ویڈیوز یہاں سے ہم نے دکھائیں ہم نے یہاں سے ٹرانسپیشن دی تھی اس میں چھوٹی چھوٹے بچیاں کچھ عورتوں کے استقبال کے لیے جو ظاہرین آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو عورتیں دیں تو وہ ان عورتوں کو ان کو بتایا گیا ہوگا بیٹا آپ نے عورتوں کے پاس جانا ہے تو وہ جاتی دیں اور ان کو چائے پہ ان کو کھانے پہ آمادہ کرتی دیں کہ آپ جو مشی کر رہی ہیں آپ پہدر چل رہی ہیں تو آپ ہمیں ساتھ کھانا کھانے ہیں یا کچھ نہیں چائے پی لیں پانی پی لیں ان کی خدمت کے لیے جہاں ہم بچپن سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو نوجوانی اور شباب کا عالم تو انسان کی ان تمام فکروں کا شباب ہوا کرتا ہے خالی انسان کی جسمانی اور عمر کا شباب نہیں ہے اس کی فکر کا بھی شباب بنا چاہیے اور پھر اس کو اس شباب کے ساتھ اس تجربے کے ساتھ برافے میں جانا چاہیے جہاں پر عقل کامل ہو جائے جہاں پر مولا علی علیہ وسلم جسے کہیں کہ نہیں بھولے گی رائے کو افضلیت ہے فوقیت دو چونکہ اس کا ایکسپیرینس اس کا پورا تجربہ زندگی کا اس کے نوجوان کی بات پر اس کی بات پر ترجی دوں تو اگر اس طرح سے ہم لے کر جائیں اور اس طرح سے زندگی کو آخاز اپنے بچوں کا کرایا جائے ہم کی تربیت کی جائے تو پھر یہ مکتب یہ آشوربہ یہ خوم ہمارے سامنے آتی ہے جس کے پیچھے پورا مکتب ہے پورا ایک سلسلہ ہے کوئی کیوں دھکے کھائے کسے آپ نے کہا رہا ہے ایک کمبل لے کے ایک آدمی رات بھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بس اس کے آسو بہر رہے ہیں آشوربہ چلو میں بعض لوگ جو ہے وہ زیارتیں پڑھ رہے ہیں بعض لوگ گریہ کر رہے ہیں بعض لوگ باتن کر رہے ہیں کچھ گروہ بنائے میں انہوں نے وہ جانتے ہیں کہ ایک تو یوں بھی شہی زندہ ہوتا ہے نہ کہ جو ابا شہدہ ہو جو سید شہدہ ہو مطلب جو دوانان جنت کا سردار ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت ان کو اپنے آپ کو حرم صحیح قریب کریں تو وہ سنیں وہ ان کی زیرت کو آئے میں وہ اگر کسی گلی کونے میں بھی ان کو جگہ مل گئی ہے تو وہ وہاں سے امام حسین السلام کے ساتھ اپنا روحانی ارتباط خائم رکھے ہوئے ہیں مجھے ایمان ہمارا ہے کہ شہی زندہ ہیں اور وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور مجھے آج امام حسین کی اصلاح یاد آ رہی حلم نانسرین جل سو یہ آواز ہے اس میں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اور ایسے لباس پہنے میں بعض لڑکے کہ جیسے فٹبال کھلنے والا آپ کہیں گے یہ اس کو مذہب کیا لیکن وہ ہم سے زیادہ مذہبی ہے اس لیے کہ اس ماحول کے اندر پل بڑھ کے بھی دیکھتے پیتیس سال جو ہے وہ عزداری سے روکا گیا ہے اس میں دو جنرشنز بڑی ہو جاتی ہیں ایک کمپلیٹ اور ایک تقریباً نوجوان ان کو ان تمام مراسم سے ناشنا رکھا گیا گھوٹ کے رکھا گیا پھر بھی میں سمجھتا ہوں خدا کی تصم یہ موجزہ ہے یہ ان پاک ماز پاک دامن ماؤں کے دودھ کا اثر ہے بلکل بلکل یہ اس دودھ کا اثر ہے اس تربیت کا اثر ہے اس تربیت کا اثر ہے کہ یہ آج سے آج سے یہ خود میں سرائط کر گئی یہ روح میں ہماری سرائط کر گئی ہماری روح میں سرائط کرتی جا رہی ہے اور آپ اس کا منظرات آپ منظر خود دیکھ رہے ہیں آپ اوپر سے دیکھ رہے تھے اس طرف ادھر سے ماتیں بھی جا رہے ہیں ماتم کرتے رہے ہیں ادھر سے ماتیں بھی نکل رہے ہیں جاتے ہوئے کوئی مثال ایسی مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آئی بلکل میں سوچ رہا تھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جب روزِ آشورہ خطاب فرما رہے تھے انہوں نے یزیدیوں سے بعض جنہوں پر بعض گفتگو کی ہے اور ان کو نصیت کی ہے ان کا تسکیہ ترنے کی کوشش کی ہے بعض جنہوں پر انہوں نے مالِ حرام کا بھی ذکر کیا مولا نے کہا کہ اس کی کیا تاثیر ہوا کرتی ہے ہمارے پیٹ حرام مال سے بھرے بھرے میں سے تم مجھے نہیں پچان رہے ہو ایک جنہوں پر آپ نے جو ہے وہ ناظرین ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ اللسٹ آگئی ہے جو اور لوگوں نے ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے ہم آپ کے سلام کو آپ کے دعاؤں کو ایز ایٹ ایز آپ کے امام کی خدمت میں پیش کر دیں تم پیش کرتے ہیں مولا آپ کو سلام کہتے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں وہ کہتی ہیں مسررت صاحبہ غلام حسین بگش سید ممتاز حسین صاحب محمد نواز علی جناب علی صاحب شہناز کراچی سے میسیز علی حلطاف جعفری غلام حسین مینجسٹر سے عاشق شیق راشد حسین اور فاطمہ بیکفرٹ سے یہ مزید لوگ جو ہے وہ ناظرین ابھی ایڈ ہوئے تھے ہمارے پاس لسٹ آئے دی آپ کی جو لائف کالز ہیں وہ ریسیف کی جا رہی ہیں ہم علی شان بھائی ریسیف کر رہے ہیں اور وہ نام لکھے جائیں گے یقیناً جیسے ہی وہ لسٹ ہمارے پاس پہنچے گی ہم فوراً اس کو بلکل امانت کی طرح لیتے ہوئے پہنچا دیں گے اور یہ ہمیں جو ہے وہ اسد بھائی نے مزید کچھ نام دیئے ہیں یہ ہیں جناب آسیہ لیاقت علی لندن سے بچوں کے لیے خاون کے لیے اور اپنے مرومین کے لیے خرم وحی صاحب ہے والدہ اور والد کی صحت کے لیے خدا آپ کے والدہ اور والدہ کی سکھ و صحت امام کی بارگاہ میں ان تمام دعاوں کو پہنچا رہے ہیں عمران حیدر نخمی صاحب کینسر کے مریض ہیں ان کی مکمل صحتیابی کے لیے اور سلمہ بیگرم التماس سے دعا کہہ رہے ہیں مزید نام ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے ہوتے رہیں گے ہم ان کو آپ کے امام کی خدمت میں پہنچاتے رہیں گے پیچھے یہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جو ان کیا ہے ہم ان کو دوبارہ سے بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت سہن اقیلہ میں موجود ہیں کربلہ مولا سے کربلہ مقدسہ ہماری پشت کے اوپر جو ہے وہ ایک جانب پہ حرم امام حسین علیہ السلام اور ایک جانب پہ تلے زینبیہ رہے جہاں سے کہ شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے ستر قدم کے فاصلوں سے دیکھا تھا بڑی غزق کی جگہ ہے بڑی گریہ کی جگہ ہے بڑی مسائب کی جگہ ہے کربلہ کو اسی لیے وطن نہ بتانے کا حکم دیا گیا کہ آؤ زیارت کرو اور چلے جاؤ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناظرین اسٹوپر گفتگو بھی جاری رہے گی امام کے تلان کے اوپر بات کریں گے کہ امام نے کس طرح کا جو ہے وہ ہم کو خد دیا ان کے جو آخری علمہات کا خطاب تھا انہوں نے اس کے اندر کیا فرمایا ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے اسٹوپر گفتگو کریں گے علی شاہد بھائی کی طرف ہم وہاں پر اپنے نام بغیرہ لکھاتے رہیں جو لوگ بھی مولا کو سلام بھیجنا چاہتے ہیں وہ جسٹ ایک کال کریں اور علی شاہد بھائی کو اپنا نام لکھاتے ہیں وہ ہمیں لیس بھیج دیں گے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے تمام نام امام کی خدمت میں ارسال کر دیں گے یہاں پر نام ہم لے دیں گے اپنے بیوٹی پوری کر دیں گے تو فیلال چلتے ہیں گریک پر اور علی شاہد بھائی کی طرف اس کے بعد تھوڑی عبادہ بھی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں